اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج آپ پہچان گئے ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی زیادہ مزے کی بہت زیادہ مزے کی چنے کی دال بلانے کی ریسپی بتانے لگی ہوں ویسے نا یہ ہے کہ بہت سیمپل طریقے سے میں بناتی ہوں اور اس کو آپ تڑکے والی کوئی بھی دال مطلب آپ اس کو نہ کوئی خوشک دال بھی کہتے ہیں جو آپ نام دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے بہت یہ کہ میں نے مزے سے گرم گرم دال اور ساتھ روٹیاں بنائی میں نے کہا جی خلپس کیوں میں میس کروں میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی تو جی چلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس طرح سے کیا تھا دیکھیں جو چنے کی دال ہے اس کو بھی گھونا تو لازمی ہے چاہے گھنٹا دو گھنٹا آپ بھی گھولیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نمک والے پانی میں مطلب وائل کر لینا ہے تاکہ یہ نا اس کی دانے میں بھی نمک اور بڑا مسائل یہ دیکھیں اس طرح سے نا ہلکا سا آپ نے اس کو اس کے اندر قصر ہو اس طرح سے رہنے دینا ہے اچھا پھیکی دال نہیں رکھیں گے کیونکہ نا ہلکا سا نمک ڈالیں گے اور پھیک وائل کریں گے نا تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ایک ایک دانے میں پھر ٹیسٹ آتا ہے اچھا جی اب جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے کہا کیا کہ سب سے پہلے نا پیاز کٹے تھے اور اس کا تڑکہ لگا کینا تو پھر لسن اترک اور ٹرماتر تینوں چیزوں کو نا میں نے اچھا سا میش کر لیا ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح ہی میش کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کلر وغیرہ ہر چیز بہت زبردست آئے گا کلر بھی اور اس کے علاوہ آپ کی گریوی بڑی زبردست تیار ہو جائے گا چھٹ پٹ سے یہ سارا کچھ تیار ہو جگہ دیکھیں سب سے پہلے تو دال تو بیگی سوری وائل ہوئی پڑی ہے آپ کے پاس اب جی پیاز غیرت ہوگی ہے نا فرائی اب آپ بس یہ جلدی سے ڈالیں گریوی ٹھیک ہے جیسے آپ نے گریوی ڈالنی ہے اس کا مین کیا ہوگا کہ کلر بہت بہت بیارات ہے اب آپ خود دیکھیں کتنی ریڈ ریڈ سی گریوی ریڈی ہے ابھی تو اپنے مسالے بھی نہیں ڈالیں بیسک مسالے ڈالنے جو کیچر میں ہوتے ہیں کوئی طرح د دیکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلان لے آئیں فلان لے آئیں مارکٹ سے بزار سے نہیں جی نمک مرچ ہرڈی ہر چیز گھر میں ہوتی ہے اس سے آپ نے اچھا سا تڑکہ بھون لینا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ تڑکہ بھوننے میں پاکستانی ہم لوگ دیسی لوگ بھئی مشہور ہیں جب تک اچھی طرح اس کی بنائی نہ نہ ہو جائے گی تو ہمیں تسلی نہیں ہونی سکون نہیں آنا ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے ہم ایسے ہی آنا بھئی کیا کریں دیسی لوگ ہیں ا اچھا جی کیا ہوا یہ دال ریڈی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے رام سے اس کو بھائل کر لینا ہے کیا ریڈی کر لینا ہے اب یہ جو تڑکے شڑکے آپ نے اتنے زبدس ریڈی کیے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں اور دال کر لیں مکس آپ کی مزے کی چٹ پٹی سی زبدسی پنجابی سٹائل ریسٹورنٹ سٹائل کوئی بھی سٹائل کہلیں دال ہے جی ریڈی یہ دیکھیں کس قدر مزے کی اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اتنی ٹرائی کی کہ کہیں سے دھنیاں مل جائے نہیں ملا جی بڑا مجھے غصہ آ رہا تھا بٹ کیا کریں اب ایسے ہی ہے نا اب دال ہے ریڈی ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے جی جولے پر چاور ٹھیک ہے حالانکہ میں نے روٹیاں بنانی تھی روٹیاں بھی بھی بنائیں یعنی کہ نہیں بنائیں لیکن نا جی کیا کریں قدر بچے کی فرمائش آگئی کہ نہیں جی میں نے تو چاوری کھانے میں نے کہا بھی ڈرائی ہے دال نا جی ماننا کس نے اس لئے میں نے کیا کیا کہ سوڑ سے چاور بھی بھائل کرنے کے لئے رکھ دیئے ظاہری بات ہے زید تو نینہ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ اس کے بعد اب دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا کیا کہ اچھا سا یہاں پہ پیڑے شڑے بنائیں اور روٹیاں وغیرہ میں نا ساتھی تیار کرنا شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے تاکہ گرمہ گرم میں سب کو دے دوں دال بلکل صحیح دم پہ پڑی ہے اور میں ساتھی ساتھ پیڑے وغیرہ بنا کے گرمہ گرم روٹیاں بنا رہی ہوں اچھا ایک اور چیز بھی میں بتاؤں کہ نا ہم اس لئ یہ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ میں بیزی رہتی ہوں پڑھاتی بھی ہوں آن لائن کلاسز وغیرہ کبھی ہے تو میں پتہ کیا کرتی ہوں کہ نا ہمارے پاس ایک تندور ہے وہاں سے نان یا روٹیاں وغیرہ ہم منگواہ بھی لیتے ہیں بٹ میری پوری کوشش ہوتی ہے اگر میں پاس ٹائم ہے تو میں جل جل دی سے خود بھی بنا کے دوں تو آج ٹائم تھا اس لئے میں نے زبردست گرمہ گرم مزے کی روٹیاں خود ہی بنائیں ساتھی ساری بات اب یہ تو نہیں ہے کہ مجھے بنانی نہیں آتی روٹیاں بھئی ہر چیز ہی کرنی آتی ہے ہر کام ہمیں کرنا آتا ہے چاہے کھانا پکانا ہو چاہے چاول پکانا ہو چاہے ستر قسم کے تو میں چاول پکا لیتی ہوں صحیح ہے نا تو ان چاولوں کی ریسپیز بھی میں ڈالتی رہتی ہوں لائک شیئر کیا کریں فالو بھی کیا کریں اچھا جی اب دیکھ سکتے آپ کہ میں تیز تیز سے روٹیاں گرمہ گرم بنا رہی تھی اور ساتھ دم پر چاول بھی آپ دیک کر سکتے ہیں میں نے بتایا نا کہ ایک بچے کی فرمایش تھی کہ جی چاول میں نے کھانے ہیں تو میں نے کہا ان کے جی ٹھیک ہیں جی تو روٹیاں بھی گرمہ گرم تیار ہو گئی ہیں دال شال بھی ریڈی ہے اب آگے چل کے تھوڑا سا اور ہاں یہ بھی ریکھ لیں جی ٹھیک ہے یہ ہے جی ریڈی کھانا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں دیکھیں دال کتنی زبدست لگ رہی ہیں میرے کہ لگ رہی ہے نا تو اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے جی میرا فیوریٹ کلپ گرمہ گرمہ بناتی جا ر تھی اور سب سے چھوٹا لڑلا بیٹا اس بھی فرمایش یہ تھی کہ ماما میں نے ڈرائے روٹی نہیں کھانی مجھے پراتھا جائیے میں نے کہا اوکے جی اس کے لیے پراتھا بھی بنا دیا تھا تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک و شیئر کرنا اللہ حافظ